اور جنت نظیر وادی کو جہنم بنے ایک سو چپن روز ہو گئے چپے چپے پر تاجنات بھارتی فوج کے نہتے کشمیریوں پر مظالم بدستور جاری ہیں مظالم کشمیریوں کی حوصلے پست نہ کر سکے سابق بھارتی وزیر خزانہ چدم برم نے مقبوضہ وادی میں مدی سرکار کی شکست تسلیم کر لی ہے کہتے ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر کو عملن کھو چکا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے لوگ ڈاؤن کے ایک سو چپن روز بھی سیکیورٹی فورسز کے نہتے کشمیریوں پر مظالم جاری ہیں مقبوضہ علاقے کے چپے چپے پر بڑی تعداد میں بھارتی فوجی تائنات ہیں مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ، موبائل سروس، بدستور موطل ہیں جبکہ تعلیمی اور کاروباری مراکز بھی بند ہیں سابق بھارتی وزیر خزانہ چیدم بھرم نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کو عملن کھو چکا ہے مودی سرکار مقبوضہ کشمیر کو بطور دہشتگرد پرو پاکستان دیکھتی ہے مزید کہا کہ جمہوری ملک کسی خطے کی پوری عبادی کو محاصرے میں نہیں رکھ سکتا مقبوضہ کشمیر میں نامنے ہاتھ سرچ آپریشن گیار میں پکڑ دھکڑ، تشدد اور پابندیوں کے باعث خوف و دہشت کا محول اور غیر یقینی صورتحال بدستور جاری ہے ادھر گھروں میں محصور، ننے بچے بھوک پیاسے بلک بلک کر جام دینے پر مجبور ہو چکے ہیں کشمیریوں کی حالت زار پر اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی خاموشی تاحال برقرار ہے موسیقی